بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین آپ کو ایک بہت بڑی خوش خبری دینے جا رہا ہوں جس نے اس وقت سب کو ہلاک بھی رکھ دیا ہے بلکہ حکومتی سپوں میں اس وقت سپے ماتم بچا ہوا ہے چیف صاحب نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ایک بہت بڑی بغاوت کی خبر ہے کہ اس وقت بغاوت کی بو آ رہی ہے اور دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دھڑم تختے کی خبر ہے کہ وہاں پر تخت اُلٹ چکا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی آج جس طرح سے چیخیں نکلی ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب قاضی صاحب نے آخری حد تک کوشش کی اس پوری حکومت کو ریسکیو کرنے کے لیے اس سیبشمنٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے لیکن آج وہاں پر بھی دھڑم تختہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے براہراز آپ کے سامنے کچھ امپورٹن ڈیٹیلز رکھوں گا لیکن اگر آپ نے اس چیلوں کو سبسکرائب نہیں کیا ایچنگ لاب سبسکرائب کرنے بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ سابتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین کل رات کو لاہور میں ایک بہت اہم میچ پڑا اور یہ آخری کوشش تھی مولانا فضل احمان کو منانے کے لیے لیکن مولانا فضل احمان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے میں نے آپ کو اپنے پیچھلے بلاغ پر بتا دیا کہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومتی مسعودہ قبول نہیں کریں گے صرف ہمارا مسعودہ چلے گا اب حکومت یہ کہتی ہے کہ فیڈل کانسٹیوشن کورٹ بنے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی آئینی برنچ بنایا جائے حکومت کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیویلنس کا ٹرائل ہونا چاہیے آپ باقی باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں آپ یہ ہماری بات مان لیں مولانا فضل احمان صاحب یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اپنا کمدہ عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا حکومت یہ کہتی ہے کہ ججز کا پینل جائے گا وہ کہتے ہیں کہ آٹھارویں ترمین کے تحت ہی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تائناتی ہوگی اور باقی تمام ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تائناتی اٹھارویں ترمین کے تحت ہی ہوگی وہ کسی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کل درداری صاحب پہنچے محسن نقی پہنچے اٹھارویں جنرل وہاں پر پہنچنا پڑا ان کو تو اس اب کے اندر جناب اب جو خبر میں دینے جا رہا ہوں کہ راو فصل نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے کہا آئینی بینچ کی تجویز ہماری ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل احمان نے پیپلز پارٹی کو آئینی بینچ پر منا لیا ہے اور یہ تجویز ہم نے مولانا فضل احمان کو دی تھی اور کل مولانا فضل احمان ان کے ساتھ ہماری ملاقات تیپ آ چکی ہے اور جی جی فے کے ڈرافٹ پر اتفاق ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کل بھی مولانا فضل احمان نے کہا تھا کہ ہمارا ہی مسبدہ آگے چلے گا اور جو مسبدہ نون لیک نے پیش کیا وہ مصرط کر چکے ہیں تجویز تھی کہ نہیں یہ دلت نہیں بنے گی سپریم کورٹ کو تابع نہیں کیا جائے گا آئینی بینچ بنے گا اور سپریم کورٹ کے سینئر تری جنیز اس میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ بنے گا تو صدر یا وسیر آسن کے بھی تابع نہیں ہوگا آئینی بینچ بننے کے بعد سپریم کورٹ اور مضبوط ہوگی یہی پاکستان دریگے انزاب کا سٹانس ہے اور یہی مولانا فضل احمان کا سٹانس ہے سپریم کورٹ میں 65000 کیسز التوا ہیں جس میں 152 آئینی کیسز ہیں اور 152 آئینی کیسز کے لیے الگ سے عدالت نہیں بنائی جا سکتی فیڈر کانسٹویشن کورٹ کیوں بنائی جا رہی ہیں کیا 152 کیسز کے لیے بنائی جا رہی ہیں وہ 152 کیسز کے لیے نہیں نہیں بلکہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں پاکستان دریگے انصاف اور جی جی پیج جو ہے اس کی مکمل طور پر اس کی مخالفت کر رہی ہے تو کل پاکستان دریگے انصاف اور مولانا فضلیمان صاحب کی بفوت کی ستاپ پر ایک اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں تیہ ہوگا اس میں یہ پوزیشن بڑی کلیر ہو جائے گی کہ اس وقت یہ سیاسی رخ جو ہے وہ کستانے جائے گا اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی بغاوت کی بو آگئی ہے تو سمجھ لیے جی کہ آئینی ترمیمی بل کے لیے آج جو کابینہ کا خصوص دیر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہ اجلاس موقع ہو گیا ہے آج چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے لگتا ہے کہ آج بھی آئینی ترمیمی بل سینٹ کے اندر قومی اسمبلی میں جناب پیش نہیں کیا جگہ اگر کر بھی دیا جاتا ہے تو تین چار سینٹرز حکومت توڑنے میں تو کامیاب ہو گئی ہے سینٹ میں اگر جناب یہ آئینی ترمیمی بل منظور کروا لیا جاتا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں کیا ہوگا وہاں پر جناب یہ بڑی بغاوت کی خبر ہے جیرمین پاکستان دھرگی انصاف داریستر گہور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے سات ایمینیز آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے پہلے تین ایمینیز کی بات ہو رہی تھی اب سات ایمینیز کی خبر ہے کہ سات ایمینیز جا کر آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیں گے وہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم بل کو منظور نہیں ہونا چاہیے حکومت غلط فہمی میں مقتلع ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا رقین قومی اسمبلی کو اٹھا کر یہ نمبرز پورے کر لیں گے ہمارے ایمینیز جو ہیں وہ ڈٹے ہوئیں کل رات بھی آپ کو بتایا کہ اب آپوزیشن کے بنچس میں چار پانچ ایمینیز تو جائیں گے علی محمد خان، عمر عیوب اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر، حامد رضا صاحب جائیں گے تاکہ وہ حوصلہ دیں جن ایمینیز کو اٹھا کر اغوا کر کے آئینی ترمیم کو حق میں ووٹ دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے حوصلہ لے کر دوبارہ سے ایمینیز خان کی نرے لگانا شروع کر دیں گے اور آپوزیشن کے بنچس میں آئیں گے اور آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ پاکستان طریقہ انصار کی بیسیکلی ایک پالیسی ہے تو جناب اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن حکومت کو میں یہ بتاؤں لیکن اس فلور پر ہمارے ساتھ آئیں گے جو آئینی ترمیم پر ووٹ رہی دیں گے میں بڑے بسوک سے ادعویٰ کر رہا ہوں وہ یہ بڑے بسوک سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس پر بڑا کٹیگوریک لی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو بھی اپروچ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے یہ احران ہو جائیں گے جب یہ آئینی ترمیم کا بل لائیں گے تو جناب یہ اصدقیسر صاحب نے بھی یہ انکشاب کیا ہے کہ ہماری اطلاع ہے کہ ترمیم کا جو پرانا مساودہ ہے وہ ہی برقرار رہے گا قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اس جبر اور غیر انسانی قانون سادھی کے خلاف آپ نے ان سے علجنا ہے کیونکہ ایک طرف تو جالی اور منڈیٹ تو حکومت بیٹھی ہے اور ساتھ ہی پاکستان طریقہ انصاف کے عرقین ان کو اربوں روپے کی آفرز بھی جناب دی جا رہی ہیں اب یہ گیم پھنسی ہوئی ہے اور بڑے بسوک سے دعویٰ دعویٰ کر رہے ہیں بریستر گھور صاحب کیا رہے ہیں کہ اسناب ساتھ امینس ہو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم بل آج اگر پیش ہوتا ہے تو اس کو منظور کرواہ پائیں گے لیکن کل براوہ بٹو نے کہا کہ ہم اس کو مناسب وقت کے اوپر آئینی ترمیم بلکہ ہم پیش کریں گے تو لگتا ہی ہے کہ آج یہ پیش نہیں ہوگا اب آگے بٹھنے کہ سپرین کورٹ میں جناب دران تختے کی خبر ہے قاضی پائز عیسیٰ صاحب کی آج چیخے بھی نکل گئیں اور پھر چیف صاحب نے کہا میں جناب مصطعفی ہو رہا ہوں آج بانقاعدہ طور پر اسطیفے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جناب سپرین کورٹ میں آج سترہ اکتوبر کو آئینی ترمیم بلک کے خلاف ایک درخواست لگی ہوئی تھی اور قاضی صاحب نے بڑی جلدی کے اندر نئی مختلف افغان کو اپنے ساتھ بٹھایا قاضی صاحب نے خود اس کیس کو اپنے بینچ کے سامنے بٹھا لیا اور معاملہ یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس آئینی ترمیم کے خلاف لارجر بینچ بننے جا رہا تھا وہاں سے یہ آئینی ترمیم اٹھ سکتی تھی پیش ہونے سے پہلے تو قاضی صاحب نے سترہ اکتوبر کو فوری طور پر یہ آئینی ترمیم کے اوپر یہ تین رکنی بینچ بنا دیا تو آج ہوا یہ ہے کہ حامد خان صاحب نے بڑی گیم ڈال دی اور سپریم کورٹ نے چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرتی اب یہ درخواست جائب سپریم کورٹ پر نہیں پڑی حامد خان صاحب نے یہ درخواست واپس لے لیے کہ ہم اب اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتے تو آئینی ترمیم پر جسار آفیس کے ترزاد کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی چیف جسس کاسی فادیسہ کے صدرہی میں جسس تعیم افتر حوان اور جسس شاید بلال حسن پر مجتمع تین رکنی بینچ نے اس پر کیس پر سمات کی درخواست گزاروں کی جانب سے حامد خان عضالت میں پیش ہوئے حامد خان کی جانب سے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی استعداء کی گئی انہوں نے کہا کہ ہم درخواست واپس لینے چاہتے ہیں چیف جسس جو ہے وہ جرام وہاں پر ہل کر رہے گئے کہ جرام میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے انہوں نے حامد خان سے مقالمہ کیا کہ آپ کی ختمات صرف درخواست واپس لینے کی گئی ہیں درخواست چھے وقلانے دائر کی تھی وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینا چاہتے ہیں اب قاضی صاحب سے وہ یہاں پر ان کو بڑا دھجکہ لگائے کہ اب سپریم پورٹ میں ان کے درن تختے کی خبر آگئی ہے بلکہ حکومت کے درن تختے کی خبر ہے اگر آئینی ترمیم ویل پیش منظور نہ ہوا تو پھر حکومت کو گھر جانا پڑ جائے گا حامد خان صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی خدمات بزابتہ طور پر لی گئی ہوں گی چیف جسس نے استفسار کیا کہ درخواست واپس لینے کیلئے آپ کو انگیج کیا گیا یہ بات تو زبیری صاحب خود بھی کہہ سکتے تھے جس پر ایڈوکیٹ حامد خان نے جواب دیا کہ تمام درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہوا ہوں اور دورانے سمات چیف جسس نے آپ اس زبیری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست کی تھی میں نے تو بطور چیف جسس اس درخواست کو سمات کلیم قرر نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ درخواست بعد میں لگے بعد میں لگے یہ بڑا بمائنی خیص تھا کہ بطور چیف جسس میں نے اس درخواست کو سمات کلیم قرر نہیں کیا ہو سکتا ہے میرے بعد لگے اب یہاں پر ان کو اندازہ ہو چکا کہ کل جو لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے وہ پیغام چیف صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے ہنگامی طور پر کہ جناب آپ گھر جا رہے ہیں ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے بہت کوشش کیا آپ کو ایک سینشن دلوائی جائے لیکن جناب تحسیس منصور کا راستہ بھی نہیں رکھ پا رہے اور نہ ہم آپ کو پلس کر رہے ہیں یہ پیغام جو ہے وہ لاہور میٹنگ کے بعد قاضی صاحب کو پرچھا دیا گیا تو اب تک کہ لیتا ہی اپنا خیال لکھی گا اور اس لنگا اپنے ناصمی حرق میں اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات